نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں سمسام ایک وشیوں پر آپ کا پسندیدہ کارکرم وشیش مہودی پکڑو بھال اگر آپ نے ہالی ووڈ کی پرسید فلم کیچ می ایف یو کین دیکھی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ فرانک ایباگنل نام کے ایک جالساز نے کیسے بینک چیکس کی خامیوں کا فائدہ اٹھایا امیریکی سرکار نے اسے پکڑا ضرور لیکن اس کے ٹیلنٹ کو زائع نہیں ہونے دیا آخر کار اسی فرانک ایباگنل کی مدد سے چیک فراڈز پر نیانترن بھی لگایا جا سکا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی دماغ یا تقنیق کا استعمال صحیح دشاہ میں ہو تو نتیجے پلٹتے دیر نہیں لگتی کچھ یہی بات لاغو ہوتی ہے بٹکوئنز جیسی کرپٹو کرنسی میں استعمال ہونے والی بلوک چین ٹیکنولوجی پر دراصل کرپٹو کرنسی کے چکر میں بلوک چین تقنیق ہی بدنام ہو گئی لیکن دنیا کے کئی دیشوں میں اس تقنیق کا استعمال نہ صرف بہتر گورننس کے لیے ہو رہا ہے بلکہ دنیا بھر کی انڈسٹریز اس تقنیق کے استعمال کے لیے اپنی اپنی سرکاروں پر دباؤ بھی ڈال رہی ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ بٹکوئنز نے رات و رات کیسے دنیا کی ایک بڑی آبادی کو سکتے میں ڈال دیا اور یہ سب ممکن ہوا اس کی مول ٹیکنولوجی بلوک چین کے ذریعے جانکار مانتے ہیں کہ بھوشی کی ارث ویوستہ کے لیے بلوک چین تقنیق کرانتی کاری ہو سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ویت منتری عرون جیٹلی نے بھی اپنے بجٹ بھاشن میں اس تقنیق پر وچار کرنے کے لیے ایک سمیتی گٹھت کرنے کی بات کہی آج وشیش میں بات ہوگی بلوک چین تقنیق کی جانیں گے یہ کیا ہے کیسے کام کرتی ہے اور کیسے یہ بھارتی ارث ویوستہ اور شاسن میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا وشیش حالی کے دنوں میں بٹکوائنز اور دوسری کرپٹو کرنسیز کافی لوگ پریہ ہوئی حالانکہ کرپٹو کرنسی کو لے کر کئی دھرہ کی شنکائیں جتائی جا رہی ہیں لیکن اس کے لیندین سے جڑی تقنیق جو اس کے مول میں ہے بلوک چین تقنیق اسے آدھونک سمیے کا ایک قرانتی کاری عوشکار مانا جا رہا ہے یہ ایک طرح کا آبھاسی بہی کھاتا ہے جس میں سوچنا کے لیندین کو اس سے پہلے بلوک یعنی سوڑ سے لے کر آخری ٹانزیکشن تک کا حساب کتاب جڑ جاتا ہے یعنی سوچناوں کے بلوکس کی ایک چین آئیے جانتے ہیں بلوک چین کے بارے میں اس کا استعمال بٹکائن سمیت کسی بھی کرپٹو کرنسی لیندین میں کیا جا سکتا ہے دراصل بلوک چین آنکڑوں کی بلوک کی ایک شرنکھلا ہوتی ہے ہر بلوک میں اس سمیہ ہوئے سبھی لیندین کا لیکھا جوکھا ہوتا ہے یہ پوری طرح سے سارجنک ہوتی ہے اور بلوک چین کا استعمال کرنے والا کوئی بھی شخص اسے دیکھ سکتا ہے اور پشلے تمام لیندین کا حساب بھی جان سکتا ہے اسے لیندین کا کوئی کینڈریے ریکارڈ رکھے بینا کسی بھی ڈیجٹل لیندین کو ٹریک کرنے کی سہولیت ملتی ہے بلوک چین ایک نئی ٹکنالوجی ہے جس کو آدھار بناتے ہوئے بیبند پرکار کی اپلیکیشنز آج پکسٹ کی جا رہی ہیں ایک آم بھاشا میں بات کی جائے تو بلوک چین ایک کومن ڈسٹریبیوٹڈ لیجر ہے یعنی کہ ایک ہی ریکارڈ جو الگ الگ کمپیوٹرز میں الگ الگ بلوک پر ایک ساتھ سٹور کیا جاتا ہے ریٹین کیا جاتا ہے اس کا ادیشی ہوتا ہے کہ کوئی ایک وقتی من مانے طریقے سے کچھ بدلنا چاہے تو وہ نہیں بدل سکتا کیونکہ سبھی لوگوں کے پاس یہ ریکارڈ ہے حالاکہ بلوک چین کوئی نئی تقنیق نہیں ہے یہ تین الگ لگ تقنیقوں کا سمائیو جن ہے جن میں انٹرنیٹ نجی کنجی کی کربٹوگرافی یعنی سوچنا کو کوڈ میں بدلنا اور پروٹوکال پر مینطرن رکھنے کی تقنیق شامل ہے کربٹوگرافی کی سرکشت شنکھلا پر پہلا کام 1990 میں اسٹوارڈ ہیبر اور ڈبلو سکوٹ اسٹونیٹا نے کیا 1992 میں بائر ہیبر اور اسٹونیٹا نے اس کے ڈیزائن میں صدھار کیا اس سے کئی بلوکوں کو ایک بلوک میں ایک اترت کرنے کی انمتی دی جا سکتی ہے پہلی بلوکچین کو پہلی بار 2008 میں ساتوشی ناکاموتو کے کسی ویقتی یا سموہ نے کرپٹو کرنسی کے لیے استعمال کیا 2016 میں روسی سنگ کی کینڈری پرتبھوٹی ڈیپوزیٹری نے بلوکچین پریٹ فارم پر آدھارت ایک پائلٹ پریوجنا کی گھوشنا کی جس سے بلوکچین کا استعمال سوچالیت متدان پرانالی کے لیے کیا جا سکتا ہے اس سے کمپیوٹر آیا کمپیوٹر آپس میں سبجڑ گئے تو انٹرنیٹ بن گیا کمپیوٹر کو آپس میں انٹرنیٹ سے جوڑ دیا گیا اسی طریقے سے جو لنک ٹرانجیکشن ہیں ان کو اگر ایک دسٹریبیوٹر نیٹ ورک میں جوڑ دیا جائے تو وہ بلوکچین ہے وہ اس کو نیوارک ٹائمز نے بولا ہے کہ یہ بلوکچین پورے ایکو سسٹم کو چینج کر رہا ہے وشو کی سارے بڑے سنٹرل بینک اس کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں اور بھارت میں اس بار کے دوہجار اٹھارہ کے بجٹ میں اس کے بارے میں انہوں نے پرویزن کیا ہے اور اس کے بارے میں بھارت سرکار بھی اب سجگ ہو گئی ہے دراصل انٹرنیٹ اور ڈیجیٹرل تقنیق کے استعمال نے لیندین اور سوشناؤں کے آدان پردان کے طریقے بدل دیئے ہیں اس سے تمام کی سوشناؤں کے سوال بھی کھڑے ہوئے ہیں ڈیجیٹرل بھوکتان یا سوشناؤں کا لیندین کب ہوا کیسے ہوا کسے ہوا ہوا بھی یا نہیں ہستانترن کی سرکشہ اس کی ویدتا یہ سب کیسے پتا کیا جائے اور کیسے جانچا جائے بلوکچین ان سب سوالوں کا جواب ہو سکتا ہے یہ بلوک نام کے احلیخوں کی ایک لگاتار بڑھتی سوچی ہے جو کرپٹوگرافی کے ذریعے آپس میں جڑی ہے سائیبر سیکیورٹی کو لے کر بینکنگ کو لے کر انشورنس کو لے کر لگ بھگ ہر کشیتر میں ہم دیکھا ہے کہ بلوکچین کی اپنی الگ ہی اپلیکیورٹی بنتی جا رہی ہے میرا بیکتیقت ماننا ہے کہ بلوکچین آج کے سندرب میں آج کے یوگ میں ایک گینگ چینجر ہے اور جتنی جلدی ہم اس کے مہت اور اس کے پروٹینشل کو سمجھیں اتنا ہی اچھا ہم سب کے لیے ہوگا بلوکچین تمام لیندین بلوک کا کڑی درکڑی ریکارڈ ہے اس میں کئی لوگ ایک ساتھ جانکاری کے ریکارڈ میں پروشتیاں لکھ سکتے ہیں سوچناوں کو یوزرز کا ایک گروپ نینتید کر سکتا ہے سوچنا کا ریکارڈ تنشودھت کر سکتا ہے یا پھر بدل سکتا ہے یہ تقریبا وکیپیڈیا پروشتیوں کی طرح ہے جو کسی ایک پرکاشک یا کسی ایک ویکت کی جانکاری پر آدھارت یا کسی ایک ویکت کے نینترن میں نہیں ہیں تمام یوزرز جن کے پاس سوچنا جوڑنے کی انمتی ہے اس میں اپنا یوگدان کر سکتے ہیں حالانکہ کیندری ڈیٹا بیس پر وکیپیڈیا کا نینترن رہتا ہے لینہ شرمہ کے ساتھ زیگہ مرتضی راجزبہ ٹی وی یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بلوکچین کوئی کرنسی نہیں ہے بلوکچین دراصل ایک بہت آدھونک تقنیق ہے جس کے ذریعے کرپٹو کرنسیز کا لیندن ممکن ہو پایا بینا بلوکچین کے ورچول کرنسیز کا لیندن ممکن ہی نہیں ہے لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے آئیے اب یہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ جب کبھی کسی دکان پر جاتے ہیں تو دکاندار کو سامان کے ایوز میں پیسہ دیتے ہیں لیکن یہی خریداری جب آپ آن لائن کرتے ہیں تو لیندن یعنی ٹرانزیکشن کے لیے آپ کو بچولیے پلیٹ فارم کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کی پی ٹی ایم بغیرہ اسی طرح جب آپ کسی کے کھاتے میں پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو بیچ میں بینک ہوتا ہے بینک آپ کے کھاتے سے پیسہ لے کر دوسرے کے کھاتے میں ٹرانسفر کرتا ہے اور لیندن سے جڑی جانکاریوں کا حساب یا بہی کھاتا مینٹین کرتا ہے بلوکچین دراصل اسی طرح کا ایک ورچوال بہی کھاتا ہے اب بلوکچین سے فائدہ یہ ہوا کہ ہر ایک یوزر جو ہے ڈیٹا برابر اون کر سکتا ہے اس لیے جو دیٹا ٹرانسفر کرنے کی جو سمیہ نکلتا ہے ختم ہو گیا کیونکہ پیئر ٹو پیئر ہم لوگ اپڈیٹ ہو جاتے ہیں ایک ساتھ تو بلوکچین یہ نئی ٹیکنالوجی ہے جس پہ بہت سارے پروڈکٹس اب آنے شروع ہو گئے انکلوڈنگ فائنانشل پروڈکٹس بلوکچین تقنیق میں بینک اور بیچولیوں کی بھومی کا ختم ہو جاتی ہے اور پی ٹو پیر یعنی ایک وقتی سے دوسرے وقتی تک سیدھے ٹرانسکشن ہو جاتا ہے بلوکچین دراصل ایک ڈسٹریبیوٹڈ لیجر یا ڈیٹا بیس ہے جس کی جانکاری لیندین سے جڑے ہر نوڈ یا کمپیوٹر یا انسان تک ہوتی ہے عام طور پر بہی کھاتے یا رجسٹر میں درج جانکاریاں صرف بینک کے پاس ہوتی ہیں لیکن بلوکچین سے جڑے لوگ ایسا کرنے کی پرمیشن دیں اس طرح یہ جانکاری سب کے لیے ساروچنک ہوتے ہوئے بھی بہت گوپنی رہتی ہے آئیے بلوکچین کے کونسپٹ کو گرافکس کے ذریعے سمجھتے ہیں مان لیجیے کچھ لوگوں کا گروپ آپس میں ویعاپار کرتا ہے اس گروپ میں سے رام نام کا ویعاپاری شام نام کے ویعاپاری کو کچھ پیسے یا کرپٹو کرنسی بھیجنا چاہتا ہے اس کے لیے رام اور شام نوٹس کے ذریعے جڑیں گے رام شام کو کرنسی کا ٹرانسپر جیسے ہی کرے گا وہ ٹرانزیکشن بلوک میں درج ہو جائے گا بلوک میں درج یہ جانکاری ویعاپار سے جڑے سب ہی لوگوں تک پار درشی طریقے سے پہنچ جائے گی لیکن ماملہ یہی تقسیمیت نہیں ہوگا اب یہ ٹرانزیکشن صحیح ہے یا نہیں اسے چیک کرنے کے لیے اسے ویلیڈیٹ یا منظور کیا جائے گا لیندین کا ستیапن ہونے کے بعد اس کی جانکاری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلوک میں درج ہو جائے گی اور آخر میں یہ بلوک لیندین سے جڑے دوسرے بلوک کے ساتھ جڑ جائے گا اور یہی ہے بلوکچین بلوکچین کے جڑ جانے سے رام کا بھیجا پیسہ آخر کار شام کو مل جائے گا بلوکچین یہ کہتی ہے کہ جتنے بھی یوزرز ہیں مالنے چاہے ایک ہزار یوزر ہیں یا دو ہزار یوزر ہیں جتنے بھی یوزر ہیں وہ سب سمپونڈ ڈیٹا کو ایک ساتھ اون کرتے ہیں اور برابر رائٹس کے ساتھ اون کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ مالنے چاہے دو لوگ اس ڈیٹا کو اون کرتے ہیں تو ان دونوں کے پاس یہ سارا ڈیٹا ہے اور جو یہ ایک ڈیٹا چینج ہوا یہ ڈیٹا اپنے آپ اس کو بھی ریفلیکٹ ہو جائے گا اور اندر ریال ٹائم ہو جائے گا مطلب اس میں کوئی ایکسچینج نہیں ہوگا یہ پیئر ٹو پیئر آپس میں ایک دوسرے کو جان لیں گے تو اس میں کوئی سنٹرل پوائنٹ نہیں ہوتا کہ دیٹا یوں جائے اور واپس آئے ادھر بلکہ آپس میں دوسرے کا ڈیٹا اون کر لیتے ہیں ٹرانزیکشن کو پورا کرنے کے لیے بلوکس کو سالو کرنا بہت ضروری ہے لیکن اس میں ایک بہت ہی جتل گنیتی یا پرنالی ہوتی ہے جسے پروف کرنے کے لیے آپ کو لاکھوں کالکولیشن پرتی سیکنڈ کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد ہی ٹرانزیکشن کنفرم ہوتا ہے اسی لیے اسے بہت سرکشت مانا جاتا ہے انٹرنیٹ پر بلوکچین ڈاٹ انفو جیسی کئی ویبسائٹ موجود ہیں جہاں لاغن کر آپ بلوکچین سے جڑ سکتے ہیں اور اپنا ورچول والٹ یا بٹوا جنرےٹ کر سکتے ہیں ٹرانسفر کی گئی رقم آپ کے ورچول والٹ میں ہی آئے گی اس کے لیے آپ کو ایک ایڈریس بھی جنرےٹ کرنا ہوتا ہے بلوکچین تقنیق کیول کرپٹو کرنسی تک ہی سیمت نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے ویتی پرنالی شکشہ سواست ریال اسٹیٹ جیسے تمام شیطروں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں بلوکچین تقنیق کا استعمال کہاں کہاں کیا جا سکتا ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے بلوکچین تقنیق کا سنسار بہت بڑا ہے عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ کرپٹو کرنسی سے جڑا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کرپٹو کرنسی اور ویتی لیندین کے علاوہ بلوکچین تقنیق کا استعمال کانونی کاغذات سواست آکڑے نوٹری اور نیزی دستاوے سرکشت رکھنے میں بھی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بلوکچین کا استعمال سبسیڈی ویترن بھو ریکارڈ نیمن اور سرکاری یوچناؤ کا حساب کتاب رکھنے میں بھی کیا جاتا ہے اس تقنیق کا پیوگ Clouded Stories Digital پہچان سمارٹ کانٹریکٹ اور ڈیجیٹل مددان میں بھی کیا جا سکتا ہے آج سب سے زیادہ تو بیٹکوئن میں استعمال ہو رہی ہے جو آدھار بن چکی ہے اس کرپٹو کرنسیز کا نئی نئی پرکار کی اُبھرتی جو سائیبر کرنسیز ہیں کرپٹو کرنسیز جیسے ریپل ہو گئی ایتھیریم ہو گئے ہیں وہاں پر بھی اس کو آدھارت بنایا جا رہا ہے بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت جلدی ہی اب یہ بینکنگ فننانشل اور انشورنس سروسز میں کام آنے لگ گئی ہے ای حیرت میں کام استعمال ہو رہا ہے الیکٹرونک گووننس میں استعمال ہو رہا ہے یہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں سائیبر سرکشہ اور الیکٹرونک سٹوریج کے سندرب میں بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اگر ہم کچھ وشششکوں کی بات سنیں تو یہ اتنی بڑا پوٹینشل ہے اس کی اپلیکیشن کا کہ لگ بگ ہر human activity human vertical کے سندرب میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے دراصل بلوکچین ایک ویکیندری کرت تقنیق ہے جس میں آکڑوں بلوک کی ایک شرنکھلا ہوتی ہے پرتیک بلوک میں اس سمیں ہوئے سبھی لیندین کا لے خا جوخہ ہوتا ہے کئی ایسے ویچار اور یوجنائی جو ڈھا چاگت کمیو اوچ لاغ کیندری کرن اور دھی میر نیٹ ورک کی وچھے سے ابھی تک کارگر نہیں مان جاتی تھی بلوک چین تکنیق نے انہیں کافی حد دک آسان بنا دیا ہے دنیا میں کئی جگہ وارج سمپتیوں کو کرائے پر دینے کے لیے پروپٹی ڈیلر اس کا استعمال کر رہی ہے اس کے زریعے امریکہ جیسے دیشوں میں چھاتروں ادھیاپکوں اور کمپنیوں کو پاردرشی اور سرکشد پلیٹفارم مہیا کرائے جا رہی ہیں کیسے اس کے دورپیوں کو روکا جائے اس کے لیے بجٹ میں بولا گیا ہے پر نویت منتری نے اپنے بھاشر میں بولا ہے کہ جو بیٹ کوائنز ہیں یہ غیر کانونی ہیں سرکار اس پر انکش لگائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے عرصہ بیوستہ اور ایپ کی سہیتہ لے رہی ہیں یہ کمپنیا اس کے ذریعے رن دینے سے لے بیما تک مہیا کرا رہی ہیں دراصل وکیندری کرن اور پار درشتہ کی وچھے سے بلوک چین تکنی کافی کارگر ثابت ہو رہی ہے لیکن جہاں نیجی سوچنا کا ماملہ ہو اور جانکاریاں ہیں زائغم مرتضی کے ساتھ لینہ شرمہ راجی سبھا ٹی وی اب سوال یہ اٹھتا ہے کی کیا بلوک چین تکنیق میں کچھ چنوٹیاں بھی ہیں دراصل دیش میں وٹی لیندن کے بدلتے طریقوں اور تکنیق کے بڑھتے دخل کے بیچ سرکشہ جیسے سوال بھی ہیں دیش دیش میں سرکار کا رجحان ڈیجیٹل لیندن کو بڑھاوا دینے پر ہے حالکہ بیٹکوائن اور دوسری کرپٹو کرنسی پر سرکار کا نظریہ ساف ہے سرکار ایسی کسی بھی کرنسی یا بھکتان کے طریقے کو مانتہ نہیں دیتی جو سرکاری نیان ترن یا نیامن سے اپنی کا ادھیان کرنے کے لیے ایک سمیتی کا گھٹھن کرے گی دیکھیں جو ربی آئی نے اپنا جو وائٹ پیپر جاری کیا ہے اس میں بولا ہے کہ اگر ہم اس ٹکنولوجی کا بہتر استعمال کریں گے آگے آنے والے سمیہ میں وہ فیچر ہے لوگ مانتے ہیں کہ دیجٹل کرنسی کا ہے جیسے پہلے سونے کی مدرائیں چلتی تھیں اس کے بعد کاغجی نوٹ چلنے لگے اس کے بعد پھر پلاسٹک بنی چلنے لگ دیبیٹ کارڈ اور کریڈ کارڈ اب جو یہ بٹکوائن جیسی کرنسی آئی تو لوگ بولتے ہیں کہ دیجٹل کرنسی ایک فیچر ہے جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیبیل پہ ایک نئی کرنسی بن سکتی ہے دنیا بھر میں تقنیق کے دم پر ویتی کاروبار تیزی سے ڈیجٹل ہوئے ہیں لیکن بھارت میں اس کی رفتار تھوڑی دھیمی ہے اس کی کئی سرکشہ وجہیں ہیں اور ساتھ ہی ضروری ادیوگک جاسوسی فراڈ بھکتان اور قیر قانونی لیندین کے معاملے بڑھے ہیں اسی طرح کے کئی اور سوال ہیں جیسے ای والیٹ غیر بینکنگ ویتی کمپنیاں ہیں اس لیے ان پر بینکوں کے نیم لاغو نہیں ہوتے اور ویتی اکشتر کی تقنیقی کمپنیاں سوچنا پرود دوگوکی ادینیم کے دائرے میں ہیں ظاہر ہے کسی بھی انیمت سے نپٹنے کے لیے قانون کا بنیادی دھانچہ ندارت ہے بہت ساری سرکار ہیں امریکہ سے لے کر کے انڈیا تک ملیشیا تک ہر پرکار کے سرکار ہیں اس سمسیہ اور اس اپرچونیٹی دونوں کو دیکھ رہی ہیں اور اس کو regulate کرنے کے لیے کیا کیا جائے اس کے بارے میں بہت ساری ساری میجر اکانومیز نے بنائی ہیں بھارت انکلوڈی تھوڑی سی ایک مولبھوت ڈیفکلٹی ہوگی کیونکہ جو کرنسی چھپتی ہے جو روپے اگر نوٹ چھپتا ہے وہ ایک جگہ چھپتا ہے اور ایک سنستہ دوارہ نیانترد ہوتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے کہ کتنا نوٹ چھپ رہا ہے اور کہاں چھپ رہا ہے ٹھیک ہے اور نکلی نوٹ ہے تو پتا لگ جاتا ہے لیکن بلوکچین ایسی چیز ہے بلوکچین ٹکنالوجی کے وجہ سے جو بٹکوائن آئے گا وہ ایسی چیز ہے جو کہیں بھی بن سکتا ہے موجودہ قانونی تنتر پر نظر ڈالیں تو سائبر قانون کے دائرے میں کمپیوٹر انٹرنیٹ اور سائبر سپیس آتے ہیں اس سے نپٹنے کے لیے سن دوہزار میں آئیٹی ایکٹ بنایا گیا اس کے ذریعے بھارتی دنڈ سنگیتہ 1860 بھارتی ساکش ادھینیم 1872 بینکنگ ساکش قانون 1891 اور ریزر بینک ادھینیم 1934 میں بھی ضروری بدلاؤ کیے گئے 2008 میں آئیٹی ایکٹ میں سنشودھن کیا گیا فرزی الیکٹرونک ریکارڈ کا استعمال روکنے کے لیے IPC کی دھارہ 463 ہے فرزی ویب سائٹ یا سائبر فراؤڈ کو دھوکہ دڑی سے جڑی IPC کی دھارہ 420 کے دائرے میں لائے گیا ہے ویب جیکنگ کو IPC کی دھارہ 383 کے دائرے میں ایمیل کا غلط استعمال کو IPC کی دھارہ 500 کے دائرے میں لائے گیا ہے لیکن تقنیق کی دنیا میں بدلاؤ آ چکے ہیں اور یہ سب قانون نا کافی ہیں ابھی ایک ہی ہمارے پاس قانون ہے بھارت کا سوچ نا پرادیوگی کی قانون وہ electronic data اور computer systems کو تعلق تو رکھتا ہے تو بروڈلی سپیکنگ کچھ پہلو بلوک چین کے آپ IT Act میں cover کر پائیں گے لیکن بلوک چین کو لے کر وشش پرکار کی نئی جو چنوٹ آ رہی ہے اس کو ڈیل کرنے کے لئے بہت جلدی ہمیں enabling قانونی پرافدان لانے پڑیں گے ادھارن کے طور پر امریکہ میں ایک state ہے جس نے حال ہی میں ایک نیا قانون پارت کیا ہے جو بلوک چین کا استعمال legalize کر چکی ہے electronic incorporation documents کو store کرنے کے لئے بینک کے digital لیندین کئی وجہوں سے غلط ہو سکتے ہیں ان میں سے ادھکانش معاملوں میں گراہک کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ڈیبیٹ کارڈ اور بینک کھاتے کا ہیک ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے اس کے نہیں ہے بلوک چین تقنیک اس پر لگام لگا سکتی ہے اس میں ہر بھکتان کا ریکارڈ بلوک میں درج ہو جاتا ہے اور بھکتان کی جانکاریوں کی ایک چین بنتی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے بلوک چین کو قانونی ویڈتہ ضروری ہے ساتھ ہی یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس میں گربڑی کی کتنی گنجائش ہے لینہ شرما کے ساتھ زیغم مرتضی راج صبح ٹی وی دو دشک پہلے تک ہم ویتی لیندین میں صرف نگدی کا استعمال ہی کرتے تھے لیکن جیسے جیسے ویتی سیواؤں کا سوروب بدلہ لیندین کے طور طریقوں میں بھی کرانتیکاری بدلہ ہوئے انٹرنیٹ کی سپر کنیکٹیویٹی نے ویتی سیواؤں میں نئی تکنیق کے استعمال کے نئے افسر کھولے اور دنیا کے تمام دیشوں کے ساتھ بھارت نے بھی کاشلیس اکانومی بننے کی اور قدم پڑھا دیئے آئیے سمجھتے ہیں کہ کیسے ویتی ٹیکنولوجی اور جنیٹکس ہو سائنس میں روبوٹیکس اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یا ارث ویوستہ میں ای کامرس نئی تکنیکوں نے پرمپراغت اور طریقوں کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا ہے پچھلے دو دشکوں میں ویتی لیندین کے پرمپراغت طریقوں میں کرانتیکاری بدلہ آئے ہیں آج دیش ڈیجیٹل ارث ویوستہ میں تبدیل ہو رہا ہے ڈیجیٹل یعنی وہ پرکریہ جس میں گراہک الیکٹرونک سادھنوں کے مادھیم سے پیسے کا ہستان ترن کرتا ہے ایک خاتے سے دوسرے خاتے میں پیسے بھیشنا ہو بل دینا ہو یا کلیرنگ سرویس یعنی ECS نیشنل ایلکٹرونکس فنڈ ٹرانسفر یعنی NEFT تتکال بھکتان سیوہ یعنی IMPS اور پریپیڈ اپکرنوں جیسی نئی تکنیکوں کے استعمال سے لین دین بہت آسان ہو گیا ہے دیکھیں پرمپرہ آگر طریقے پرمپرہ پرمپرہ دھارت دی ڈسٹریبیوٹیڈ جو لیجر سسٹم تھا اس پر ہم نے بہت زیادہ توجہ نہیں دی تھی بٹ اب یک بدل گیا ہے ٹکنالوجی بدل رہی ہے اور اب اس بلوکچین کی وجہ سے بہت سارے بینکس اور بینکنگ اور فنانشل سروسز ایمپیکٹ ہونے والی ہیں سرکار نے بیتے کچھ ورشوں میں ڈیجیٹل لیندین پر خاصہ زور دیا ہے ڈی مونٹیزیشن ہو یا جی ایس ٹی یا ای وی بل ان سب کے پیچھے نگدی کے لیندین کو کم کرنا سب سے بڑا مقصد ہے لیکن ڈیجیٹل لیندین کو آخر کیوں اتنا مہتو دیا جا رہا ہے دراصل اس کی کچھ ٹھوس بجائیں ہیں ڈیجیٹل طریقے سے لیندین میں سب سے بڑی سوویدھا سمیے کی بچت کی ہے اس کے لاوہ کیش ہینڈلنگ کی لاغت کم ہوتی ہے اور اس کا جو خیم بھی کم ہوتا ہے یہی نہیں اس سے ٹیکس آوائیڈنس میں بھی کمی آتی ہے اور آخر کار جالی مدرہ اور کالے دھن پر انکھوش لگتا ہے نئی تقنیقوں اور بدلتی دنیا کے ساتھ دیش خود کو بخوبی ڈھال پانے میں بھی سکشم ہوگا اس کے اگلے چرن کے طور پر اگر سرکار بلوکچین جیسی تقنیقوں پر عمل کرتی ہے تو اس سے سرکاری یوجناؤ کا بینہ بھنشت چار اور بچولیوں کی بھومی کا آم لوگوں تک پہنچ جانے میں مدد ملے گی رتو گمار کے ساتھ بیورو ریپورٹ راج سبھا ڈیوی یہ تھا آج کا وشیش نمسکار موسیقی